بلکہ وہ نبی جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھوری نہ چل لے دی بلکہ وہ نبی جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمائی آلہ حضرت امامہ اس کو محبت نے جب بھی فرمایا ہے یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان کی نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں مگر پتہ یہ چلتا ہے ایک رات اگر نبی کے نام کے محفل ہو جائے تو ہم سے بیٹھا نہیں جاتا ہے حضرات وہ نبی جو نبی دنیا میں آیا تو سب سے پہلے امت کو یاد کیا بولو مجل کے سبحان اللہ جب میراج کی رات جانے لگے امت کو یاد کیا اور جب قبر میں گئے امت کو یاد کیا آپ کے قبر اعور سے تب سے آخر میں جو صحابی نکلے ان کا نام حضرت فضل بن عباس ہے آپ فرماتے ہیں جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں لٹایا اور جب میں باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا اللہ کی نبی کے لبہائے مبارک کھل رہے ہیں صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کے لبے مبارک کھل رہے ہیں میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو میں نے دیکھا نبی فرما رہے ہیں ربی امتی ربی امتی یا رب میری امت حضرات وہ نبی دنیا میں آیا تو امت کو یاد کیا قبر میں گیا تو امت کو یاد کیا اور عالم یہ تھا کہ جب تبھی تیز گھٹا چھا جاتی تھی بارش آتی تھی دفعان آنا تھا تو اللہ کے نبی اپنے امت کے لئے بے قرار ہو جائے گئے تھے ہائے ہائے محمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے امت میں محمد الرسول اللہ کبھی ایک رات آری زندگی میں اتمنان و سکور کے نید سوئے نہیں اب رات النبی کو اپنی امت کے جناہوں کا خیال آتا تھا تو مصطفیٰ جانے رحمت رات و رات رویا کرتے تھے آلہ اللہ عظیم البتہ تباہلی عشق و محبت یہ مسجدی سے بات کرتے ہیں وہ پکار ارتے ہیں واللہ کیا جہنم رات بھر گم میں روتے رہے مصطفیٰ اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا وہ نبی ہمارے لئے نیند قربان کر دے اور ہم ہیں کہ یہ گھنٹے کے نیند نہ قربان کر پائے کوئی کسی کا پرسانہ لہی ہوگا کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا باپ بیٹے سے بھیگا بیٹے باپ سے بھاگے گا بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں بیٹے سے بھاگے گی کوئی کسی کا پریشانہเลย ہوگا ایسے عالم میں اللہ کے نبی آج جی کی ہم محفل میں بیٹھے ہیں جب ہم ان کی بارگاہ میں ڈائیں گے ان کا عالم یہ ہوگا اللہ عالی حضرت کے بھئی استاد زمن اللہ محسن فرماتے ہیں کہ میدان قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آوو نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کہ سرکار اپنے امتوں کو اس طرح جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان و مومنوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا قور کرئے گا مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور آپ پر بے شمال احسانات فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اور آپ پر بے شمال احسانات فرمائے ہیں حضوراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم گرنا چاہے تو نہیں گر سکتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَغُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحًا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گرنا چاہمی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہم کون کون نعمتوں کا ذکر کریں گے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اورρχات کو انسان بنایا رب کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو انسان بنا کر مسلمان بنایا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ میں بنائے حضوراتِ گرامی اللہ نے ہم پر اور آپ پر بے شمال احسانات فرمائے ہیں حضوراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالی نے کسی احسان کو کسی نعمت کے عطا کرنے کے بعد رب نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھ پر احسان فرمایا حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے مال دیا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے دولت دیا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے عزت دیا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے شہرت دیا یہ اللہ کی نعمت ہے آج یہ اللہ کی نعمت ہے ہوا یہ اللہ کی نعمت ہے پانی یہ اللہ کی نعمت ہے حضراتِ گرامی ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد کبھی رب قدیم نے یہ نہیں فرمایا اے میرے بندے ملت جو پہ حسان کیا حضرات کیوں بتا یہ چلا کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ کبھی نہ کبھی ہمارے لئے زحمت بھی بن جایا کرتی ہیں حضراتِ گرالی بھی صاحب کی طور پر سمجھئے آگ یہ اللہ کے نعمت ہے جس سے ہم خانہ براتے ہیں اور بہت ساری ضروریات میں ہمارا یہ کام آتا ہے مگر یہ آگ جب تک نعمت ہے جب تک چورے میں ہے وہ مہیکی نہیں اگر یہ آگ چھت میں لگ جائے مکان میں لگ جائے تو یہ آگ زحمت بن جایا کرتی ہے یہ ہوا آنڈھی کی شکل افتیار کر لے تو یہ زحمت بن جایا کرتی ہے حضراتِ گرالی بھی پانی اللہ کی نعمت ہے مگر یہ پانی اگر توپان کی شکل افتیار کر لے تو یہ پانی زحمت بن جایا کرتی ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے مگر اولاد کب اللہ کی نعمت ہے جب اولاد نیک ہو ماباپ کا فرما بردار ہو مگر یہی مان کبھی ایسا اُبالِ جان بنتی ہے کہ جان ہی نے لیتی ہے حضراتِ گرامی یہ جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد ربِ قدیل نے اس لئے احسان مہدت لایا یہ جتنی نعمتیں ہیں کبھی نہ کبھی زحمت بھی بند آیا کرتی ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتِ گرامی ہے تو ہمیشہ ہی رحمت ہی رحمت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پانک میں اشارت فرمایا وَمَا أَرْسَ اللَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے رحمت ہم نے آپ کو سارے جہار کے لیے رحمت بنا کریں ہی نعمی ماشاءاللہ سبحان اللہ کیونکہ سارے نبی ہے محترم مگر سرورِ انبیاء کی تیری کیا بات ہے رحمتِ دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے حضرات ولادتِ مصطفیٰ کے تعلق سے ہم اور آپ نے بہت ساری آئیے کھولا سا اخلاقِ محمد پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں نبی کی سنتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے سنتوں کو دیکھتے ہیں حضرات نبی اس لئے دنیا میں آئے کہ نبی کے شاہنے والے نبی کی سنتوں پر عمل کریں نبی اس لئے دنیا میں آئے کہ اللہ کے بندے شریعتِ مصطفیٰ کے پاس دانے کریں حضراتِ گرامی آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا اخلاق کیا ہے ہم بڑوں سے پیار نہیں کرتے بڑوں کی عدب نہیں کرتے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتے پرورسی سے اخلاص نہیں کرتے ہم آج جو ہے اپنے گرور و گھمن میں کھوئے رہتے ہیں ہم کوئی ایک دوسرے کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے ہم نماغوں سے کوئی سے دور ہیں ہم اپنی بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے پلوسی چالیس گھر آگے پیچھے دائیں بائے اس کی جو ہے اس کی جو ہے عذا سے اس کی تکلیف سے محفوظ رہے بگر آج مسلمان کا عالم یہ ہے کہ اس کا پلوسی اس سے پریشان ہے اس کا بھائی اس سے پریشان ہے اس کا دوست اس سے پریشان ہے آج ایک مسلمان دوسرے کی برائی کرتا ہے کوئی مسلمان ترکتی کر رہا ہے تو دوسرا سوچتا ہے یلنی سے اس کو پی سے کھٹاؤ ہم آگے آجائے یہی عالم یہ ہے کوئی بھی آگے نہیں پتلاتا ہے حضرات آئیے ہم ایک خلق آپ کو سیرت مصطفیٰ کی دکھاتی ہیں ذکرین تو حضرت کے سننی ہے سیرت مصطفیٰ میں غور کریں نبی کی سیرت کیا ہے نبی نے ہمیں پیغان کا دیا ہے حضرات موہ حضرات محترم سنیں حدیث پاک کے اندر ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ مہمان آتے ہیں غور سے سنیے گا میری باتوں کو یہ تقریر ہے میں لذت کے لیے نہیں کرتا میں ہسنے کے لیے نہیں کرتا میں ہسانے کے لیے نہیں کرتا آپ کو جو ہے میں خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا مسلمانوں اگر سن نہ دے مصطفیٰ میں عمل کر لو تو دنیا کے اندر کسی کے مانے انہیں دودھ نہیں ملایا ہے کہ نبی کے غلام کے طرح وہ آنکھ اچھا کر بھی آنکھ سے دیکھ سکے کیونکہ نفس فرماتا ہے اے میرے بندے جب وہ نبی سے محبت کرے گا تو مجھے نہ ہو جاؤں گا اللہ میں اقبار فرماتے ہیں کی محمد سے وہ فتیل ہے وہ ہر تیرے ہیں اے جہاں دیرے کیا لہا ہر تیرے ہیں ہائے ہائے ماشاءاللہ بہت خود بہت خود سبحاناللہ ایک بات ہوں سنیدے آج جو دنیا کہتی کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے اوہ لوگوں والماء کی موجودگی ہے بڑی جمعے دارے سے کہتا ہوں میں اگر اسلام دہشت گرد کا مذہب ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی بھی کافیروں کی مہمین نوازی نہیں کرتی پتا چلے اسلام انسالیت کا مذہب ہے انسالیت کا مذہب ہے انسالیت کا مذہب ہے ہمارے معاملات الگ ہے اگر ہمارا کوئی پلوسی ہے کرتے ہو مسلمان نہیں ہے پھر بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں ہم اس سے دوستی کرتے ہیں لیکن کرتے کشور ہے ہمارے کردار کو دیکھ کر غیر لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں اگر آج ہم رسول اللہ کے کردار پر عمل کریں تو دنیا میں کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کیوں ہمارے کردار پر اگلی اٹھا اگلی اٹھا اہمین صحابہ ایک ایک مہمان کو لے جاؤ اپنے گھر اپنے گھر اپنے گھر نوازے کرو تمام صحابہ ایک مہمان کو لے کے اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں ایک آنیل بشتہ جس کو کوئی نہیں لے جاتا ہے اور اس کا پیٹ بھی تھوڑا بھاری تھا سرکار فرمایا ہے کہ گمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے قسم کا سہارا ہمار سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ہمارے مہمانیں ہمارے گھر چلیں وہ آتا کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے یہودی ہے سرکار اپنے گھر لے جاتے ہیں اللہ کے نبی اس کی مہمان نوازے کرتے ہیں اس کے سامنے دستر خان لگا دیتے ہیں ترہ ترہ کے میوے رکھتے ہیں کہیں روٹی ہے کہیں خجور ہے کہیں بکری کا دودھ ہے اور اسے کہتے ہیں کھا وہ کھانا شروع کرتا ہے شروع کرتا ہے تو کئی جنوں کا بھوکاتا اتنا کھا لیتا ہے اتنا کھا لیتا ہے کہ اہلِ بیت کا حصہ بھی کھا جاتا ہے پورے گھر کا کھانا کھا جاتا ہے آج ہموں اور آپ کسی کی دعوت لیں تھوڑا سا کھایا رہے یا رہے تو بہت کھاتا ہے نے اس کے لیے رہنے کا انتظام کیا بستر کا بستر لگ گئی وہ کمرے میں سو گیا اب جب رات ہوئی تو اس کو رفعہ حاجت کی جلورت پڑی اور اس قدر کھایا تھا اس نے کہ بیتہاتا سو جاتا ہے اہلِ بیت کے ایک بانے نے جب اس کی بلا نوشی دیکھی تو باہر سے دروازہ بند کر دیا باہر سے کنڈی لگا دیا اب وہ اندر سو جاتا ہے رات جب اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تکلیف ہوتا ہے حاجت پیش آتی ہے تو اڑتا ہے دروازہ پہ گیا تو دیکھا دروازہ باہر سے بند ہے اب کیا کرے مجبور ہے ہر طرح سے مایوس ہے آ کر دوستر پر لیٹ گیا کروٹے بدلنے لگا نین تو پر نہیں رہی ہے پیٹ میں درد ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہو اسے نین کب پڑے گا اس کے پیٹ میں درد ہے حاجت شدتوں پر ہے حاجت تقاضہ زوروں پہ ہے سوچنا کرو تو کیا کرو باہر سے دروازہ مند ہے اور مہمان ہو وہ بھی ان کے یہاں مہمان ہو جو مدیرے کے تاگدار ہے مہمان ہو وہ بھی ان کے یہاں مہمان ہو جو دونوں آلم کے ملک و مختار ہیں مہمان ہو وہ بھی ان کے یہاں مہمان ہو جن کے انگلی کے اشارے سے روبہ سورج واپس آ جاتا ہے مہمان ہو وہ بھی ان کے یہاں مہمان ہو جن کے انگلی کے اشارے سے چاند و ٹکروں میں بڑھ جاتا ہے حضرات وہ سوچ رہا ہے اتانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے وہ خواب دیکھتا ہے خواب میں کیا دیکھتا ہے یہ ایک میدان میں ہے اس کو حاجت ہے وہ میڈان میں ہے حاجت ہے اس کو حاجت کے تقضی ضرور پہ ہے وہ فوراں وہی پہ اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے مگر آگ کھلتی ہے تو کیا لیتا ہے بیسٹر خراب ہو گیا ہے بیسٹر ناپاک ہو گیا ہے اب وہ سوچ رہا ہے رسول اللہ کا مہمان ہوں نبیوں کی نبی کا مہمان ہوں وہ سلمانوں کے پیغمبر کا مہمان ہوں بیسٹر خراب ہو گیا ہے اب تو سرمندگی ہوگی کیا جواد ہوں گا وہ سوچ رہا ہے اسے سوچ و بیچار میں وہ رات گزار رہا ہے اللہ اللہ مسلمان ہو نبی کی صیرت دیکھو نبی کی صیرت تہیبہ دیکھو نبی کا کردار دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح دروازہ کھولتے ہیں سرکار دروازہ کھول دیتے ہیں وہ دروازے کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں تاکہ اس کو نکلنے کا موقع مل جائے یہاں سے میں ایک چبک آپ کو اور دیتا ہوں آج دیو کے بندے عقل کے گنڈے یہ کہتے ہیں نبی کو غیر کی خبر نہیں نبی کو خبر ہو گیا تھا کہ یہ بھاگ رہے گا راستہ دھون رہا ہے اس لئے اللہ کی نبی دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ چھپ جاتے ہیں تاکہ یہ نکل جائے نبی کو اللہ نے اپنی عطا سے دیکھ یہ لبی عطا فرمائی ہے تب ہی پرے لئے دنگا فرماتے ہیں اور کوئی غم کیا کم سے رہا ہوں ہائے ہائے ماتھا ہائے ماتھا ہائے ماتھا ہائے ماشاء اللہ سرکاہ دروازہ کھولتے ہیں چھپ جاتے ہیں وہ نکلتا ہے پھرم بھاگ جاتا ہے پیچھے پھنکا نہیں دیکھتا ہے سوچا اب تو نکل آیا جو بھی ہوگا چلا جاتا ہے کچھ دور جب پہنچتا ہے تو اس نے اپنے آپ پر نظر گالا تو اس کی گلی میں ایک تہویز رہا کرتی تھی جس کو وہ اسی بیستہ پر چھوڑ آیا تھا اور جس کے بغیروں کبھی رہ رہے سکتا تھا سوچا اب تو بڑا مشکل ہوا جس کے لئے بھاگا تک ارتوائی ہوگی تو آپ جانا ہی